وہ دبے پاؤں اس ٹیلے کی طرف بڑھی قریب جانے پر اسے دو آدمیوں کی ہلکے سے کہکہ لگا کر باتے کرنے کی آواز سنائی دی اس نے کان لگا دیئے یہ دونوں وہاں کی زبان میں باتے کر رہے تھے جو شیرنی کی سمجھ سے باہر تھی اب وہ انتظار کرنے لگی کہ یہ لوگ یہاں سے ہٹیں تو وہ آگے بڑھے کیونکہ مچھیرن کے مطابق وہ ہی ایک پکڈنڈی شاہاب اور فروز کے اڈے کو جاتی تھی وہ ٹیلے کی ڈھلان پر جھاڑیوں کے پیچھے اسٹین گن لیے بیٹھی رہی اچانک دونوں آدمی انگریزی میں باتیں کرنے لگے شیرنی کے کان کھڑے ہو گئے ان کی باتوں سے سوائے اس کے شیرنی کو اور کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ اسمگلروں کے گروہ کے آدمی ہیں اور رات کے پہرے پر ہیں پھر دونوں باتیں کرتے آئے اور شیرنی کے آگے سے ہوتے ہوئے گزر گئے اندھیرے میں شیرنی نے ان کے کاندھوں سے لٹکی ہوئی اسٹین گنے ہی دیکھ سکی جب دونوں گاڑ وہاں سے کافی دور نکل گئے تو شیرنی جھاڑیوں سے نکل کر پکڈنڈی پر چل پڑی ایک جگہ سے پکڈنڈی سے ہٹ کر کے لے اور پپیتے کے درختوں کے نیچے ایک جیپ کا ڈھانچہ نظر آیا وہ آگے بڑھ گئی سامنے ایک روشنی ٹمٹمہ رہی تھی شیرنی رک گئی یہ لالٹین کی روشنی ہو سکتی تھی کیونکہ بجلی ادھر نہیں تھی اور دیئے کی روشنی اتنی تیجی سے نہیں ٹمٹمہ تھی وہ تھوڑا چکر کاٹ کر اس مقام پر آئی جہاں یہ لالٹین لکڑی کے ایک کیبن کے سامنے بانس کے ساتھ لٹک رہی تھی ایک ناٹے قد کا سنہالی کاندے پر اسٹین گن لٹکا ایک کیبن کے آگے بیزاری سے ٹہل رہا تھا کیبن کے اندر بھی روشنی ہو رہی تھی اچانک اندر سے کسی مرد کی آواز آئی اس نے مقامی زبان میں کچھ کہا تھا پہرے دار سنہالی لپک کر کیبن کے اندر چلا گیا اندر کوئی مرد غصے سے بولے جا رہا تھا یہ آواز شیرنی کو بہت معنوس محسوس ہوئی اس آواز کو شیرنی نے اپنے گھر میں سنا تھا جب شہاب اور فیروز ان کے گھر آ کر کئی روز رہ رہے تھے شیرنی نے ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آ گیا کہ یہ آواز شہاب کے ساتھی فیروز کی تھی یہ جس کی بھی آواز تھی وہ شیرنی کا دشمن تھا اور شیرنی اس آواز کو ہمیشہ کے لیے موت کی نین سلا دینا چاہتی تھی جس کی یہ آواز تھی شیرنی اسے موت کی نین سلانے کے لیے ہی یہاں تک آئی تھی پہرے دار کیبن سے باہر آ گیا اور ایک طرف جدر دوسرا کیبن بنا ہوا تھا شیرنی کو موقع مل گیا وہ درختوں کے پیچھے سے ہوتی ہوئی اسی کیبن کے پاس آ گئی جس میں روشنی ہو رہی تھی اور جہاں سے اسے اپنے دشمن کی آواز آئی تھی کیبن کی ایک کھڑکی ضرور تھی مگر وہ بند تھی وہ دیوار کے ساتھ لگی آگے کو کھسکتی ہوئی دروازے کے پاس آ گئی دروازہ تھوڑا ساتھ کھلا تھا شیرنی نے جھانک کر دیکھا سب سے پہلے اسے اپنے دشمن فیروز کی شکل نظر آئی جو بانس کے سوفے پر لیٹا تھا اس کے پاس ہی لکڑی کے فرش پر شراب کی بوتل اور گلاس پڑا تھا ایک سنہالی اس کے پاؤں دبا رہا تھا دوسرا سنہالی فیروز کے بالوں میں اگلیاں ڈال کر سہلا رہا تھا دونوں آدمیوں کے کاندھوں کے ساتھ اس تین گنے لٹک رہی تھی اچانک پیچھے سے کسی نے سنہالی زبان میں شیرنی کو آواز دی یہ پہردار تھا ظاہر ہے اس نے یہی کہا ہوگا کہ کون ہے یہ پہردار ضرور فائر کر دیتا مگر لالٹین کی روشنی میں شیرنی کے بکشوں والے زرد کپرے دیکھ کر ٹھٹک گیا شیرنی نے پلٹ کر دیکھا تو پہردار کو اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹین گن نظر آگئی اس نے شیرنی پر فائر کر دیا شیرنی اس سے ایک سیکنڈ پہلے چھلانگ لگا کر ایک طرف ہو گئی ساتھ ہی اس نے بھی گن کولے کے ساتھ لگا کر ایک برسٹ مارا اور سنہالی پہردار اچھل کر زمین پر گر پڑا فائرنگ کی آواز سن کر فیروز اور دونوں سنہالی بھی کیبن سے فائرنگ کرتے باہر نکل آئے شیرنی اوٹ میں تھی اس نے فیروز کو نشانہ بنا کر ٹریگر دبا دیا تڑا تڑک گولیاں گن کی نالی سے شرارے اڑاتی نکلیں اور فیروز لڑکھڑا گیا شیرنی نے گن کا رکھ اس کے ساتھیوں کی طرف کر دیا وہ اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے مگر انہیں شیرنی نظر نہیں آ رہی تھی اتنی دیر میں شیرنی کی گن سے نکلی ہوئی گولیوں نے دونوں سنہالیوں کو بھون کر رکھ دیا اور لالٹین کی روشنی میں سارا منظر اسے ساپ نظر آ رہا تھا فیروز شدید زخمی ہونے کے بعد زمین پر پڑا رینگ رہا تھا شیرنی ابھی تک گھات میں ہی تھی وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس اڈے پر اگر کوئی اور آدمی ہے تو وہ بھی باہر آ جائے تینوں سنہالیوں کے جسم بے حصو حرکت پڑے تھے اس کا مطلب تھا کہ وہ یا تو مر چکے ہیں یا مرنے والے ہیں صرف فیروز کیبن کی طرف رینگنے کی کوشش کر رہا تھا گولیوں کے دھماکوں کے بعد جنگل میں ایک بار پھر رات کا سناٹا چھا گیا تھا شیرنی نے جب دیکھا کہ وہاں اور کوئی نہیں ہے اس کا خیال تھا کہ شاید کہیں سے شہب نکل آئے مگر ایسا نہ ہوا تب شیرنی گھات سے نکل کر فیروز کے سر پر جا کھڑی ہوئی اس نے پنجابی میں کہا مجھے پہچانا اس ٹینگن گولیوں کا پورا برسٹ فیروز کے پیت کو ادھیرتا ہوا نکل گیا تھا اس نے ایک ہاتھ سے پیت کو پکڑ رکھا تھا جہاں سے خون کا پرنالہ بہ رہا تھا فیروز نے لال ٹین کی روشنی میں اپنے سامنے زرد لباس میں ملبوس ایک بدبکشن کو دیکھا تو اس پر نزہ کی حالت تاری تھی وہ کچھ نہ سمجھ سکا کہ یہ عورت کون ہے اور کیا کہہ رہی ہے اس کے کان میں سیٹیاں بج رہی تھی شیرنی آئیشہ فیروز کے سرحانے بیٹھ گئی اور اس کے سر کو بالوں سے پکڑ کر پیچھے کو جھٹکا دیا اور بولی میں شیرخان کی بیٹی آئیشہ ہوں کیا اب بھی تم نے نہیں پہچانا شہب کہاں ہے فیروز کی ریڑ کی ہڈی کو ایک جھٹکا سا لگا اور اس کی آنکھیں پترانے لگیں مو کھل گیا یوں سانس لینے لگا جیسے کوئی اس کا گلہ دبا رہا ہو شیرنی نے کہا نہیں ابھی نہیں مرنا ابھی نہیں مرنا اس نے سٹین گن کی نالی فیروز کے کھلے ہوئے مو کے اندر ڈالی اور پورا برست فائر کر دیا جب اس نے نالی باہر نکالی تو اس سے خون ٹپک رہا تھا پہلی بار جب فائرنگ کی آواز جنگل میں گونجیں تو ان دو سنہالی جو راستے میں شیرنی کو ملے تھے یہی سمجھا کہ یہ گھاٹ کی طرف سے آواز آئی تھی جہاں رات کو ساحلی گھاٹ کے سپاہی اس مغلبوں کو خبردار کرنے کے واسطے اکثر فائرنگ کرتے رہتے تھے مگر جب دوسری بار برست فائر ہوا تو ان میں سے ایک بولا یہ آواز تو بڑے قریب سے آئی ہے دوسرے نے سگریٹ پھینک دیا چلو چل کر دیکھتے ہیں کہیں اڈے پر چھاپا تو نہیں پڑ گیا شیرنی اتنی احمق نہیں تھی کہ فیروز کی لاش کے پاس بیٹھی رہتی اسے اس بات کا افسوس تھا کہ شہاب اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا وہ وہاں پر نہیں تھا لیکن وہ اس کا انتظار کرنا چاہتی تھی وہ وہاں سے لوٹ کر کیبن کے پیچھے لکڑی کی دیوار کے پاس بیٹھ گئی اس خیال سے کہ فائرنگ کی آوازیں پیدا ہوتی رہی ہیں تو کوئی نہ کوئی ادھر ضرور آئے گا اس کا خیال ان دو سنالیوں کی طرف بھی گیا جنہیں شیرنی نے راستے میں دیکھا تھا ابھی وہ ان کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ وہ دونوں وہاں آ گئے زمین پر فیروز اور دوسرے آدمیوں کی لاشیں دیکھ کر وہ تو ہواس باکتا ہو گئے ایک نے اس پینگن سے ہوای فائر بھیگ کر دیا دوسرا گھبرا کر کچھ بکتا اور ادھر ادھر اچھلنے لگا شیرنی نے دونوں کو نشانے کی زد میں لے کر ٹریگر پر اپنی انگلی کا پورا دباؤ ڈالا اور گولیوں کی بوچھار اس کی گن سے نکلی اور دونوں اس مگلروں کے جسموں کو ادھیرتی ہوئی گزر گئی وہ گرے اور ترپنے لگے شیرنی دوڑ کر ان کے پاس آئی دونوں کی اسٹین گنے پاؤں کی ٹھوکر سے دور پھینکی اور انگریزی میں پوچھا شہاک کہاں ہے ایک کی تو بری حالت تھی وہ بول بھی نہیں سکتا تھا دوسرے میں کچھ جان باقی تھی اس نے انگریزی میں پانی مانگا شیرنی اسے گھسیٹی ہوئی کیبن کے دروازے کے پاس لے گئی کیبن کے اندر جا کر فیروز کی بوتل جو اسی طرح فرش پر رکھی ہوئی تھی اٹھائی اور اس مگلر کے موہ کے پاس لاکر بولی شہاک کہاں ہے سنالی اس مگلر کی انتڑیاں باہر نکل آئی تھی وہ ہاتھ ادھر ادھر مار رہا تھا پانی پانی شیرنی نے دانت پیستے ہوئے پوچھا پہلے بتاؤ شہاک کہاں ہے جافنا جافنا اس کا سانس اکڑنے لگا شیرنی نے بوتل اس کے موہ میں انڈیل دی شراب اس کے حلق سے نیچے اتر کر خون کے ساتھ مل کر انتڑیوں کی شگاہوں سے باہر بہ رہی تھی شیرنی نے خالی بوتل ہوا میں ایک طرف اچھال دی اس مگلر کی لاش کو زور سے ٹھوکر ماری لبادے کے اندر سے میگزیم کی نئی اسٹک نکال کر اس ٹین گن میں چڑھائی ایک فاتحانہ نگا چاروں طرف ڈالی اور جنگل میں اس طرف چل پڑی جدھر سے وہ یہاں آئی تھی واپس خانکہ کے پیچھے آ کر اس نے اسٹین گن اور میگزین وہی زمین میں دبا دیا اور پچھلے دروازے سے ہو کر کوٹری میں آ کر چٹائی پر لیٹ گئی اندھیرے میں ایک عورت نے پہلو بدل کر اس کی طرف مکیا اور سرگوشی میں پوچھا کہاں گئی تھی ساویتری یہ جان کی تھی جس نے شیرنی کو کوٹری میں دبے پاؤں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا وہ ہس رہی تھی بڑے بکشوں نے تو نہیں بلایا تھا شیرنی نے اپنا ہاتھ جان کی کے مو پر رکھ کر اتنی زور سے دبایا کہ وہ بلبلہ اٹھی پھر کبھی ایسی بات نہ کہنا شیرنی نے غسیلی آواز میں جان کی کو متنبہ کرتے ہوئے کہا جان کی ڈر گئی وہ اس بکشنی کو تامل گوریلوں کو گولیوں سے اڑاتا دیکھ چکی تھی اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا مجھے ماف کر دو ساویتری میں مذاق کر رہی تھی شیرنی نے کوئی جواب نہ دیا اور چٹائی پر مو دوسری طرف کر کے لیٹ گئی جس سنحالی سے شیرنی نے شہاب کے بارے میں پوچھا تھا اس نے جافنہ شہر کا نام لیا تھا اس کا مطلب ہے کہ شہاب جافنہ میں ہے سنحالی نے آگے کچھ نہیں بتایا تھا اور مر گیا تھا جافنہ شہر میں ایک چھٹے ہوئے تجربے کار اس مگلر بدماش کو تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا خاص طور پر جب کہ شیرنی یہاں کے لوگوں کی زبان بھی نہیں بول سکتی تھی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شہاب اگلے روز جافنہ سے واپس چل پڑے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے آخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ اگر حالات معمول کے مطابق رہتے ہیں تو شہاب کو اس کے اڈے پر ہی ملے گی اور وہ جہاں کہیں بھی ہوگا آئے گا اپنے اڈے پر ہی اور شیرنی اس کے اڈے کے قریب ہی مقیم تھی اسے انتظار کرنا چاہیے دوسرا دن چڑھا تو شہاب صبح صبح ہی جافنہ سے واپس آ گیا اڈے پر تباہی مچی ہوئی دیکھی تو ششت ہو کر رہ گیا فیروز کی لاش اوندھی پڑی تھی وہاں لاشے ہی لاشے تھی کوئی زندہ شخص نہ تھا جو اسے بتاتا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا کیسے ہو گیا شہاب کے ساتھ اس کے دونوں باڈی گار بھی تھے کہ ایک ہی آدمی پر اسے شک تھا اور وہ تھا شیر خان شیر خان وہاں پہنچ چکا تھا اور یہ کام سوائے شیر خان کے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا شہاب نے اسی وقت ایک آدمی ارجنا کی طرف ٹرنگ کو مالی دوڑا دیا کہ وہ اسے جا کر فوراں لے آئے ٹرنگ کو ملے پیغلے